بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمb committing اللہم مبارک اللہ محمد و آلی محمد و آلی محمد سلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے فرماسوٹیکل plastic processes جو ہیں for the purification for the separation and for the manufacturing of different dosage form اس میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پہلا ٹاپک جو ہمارا ہے پہلا پروسس وہ ہے ڈیسیکیشن کا پروسس ڈیسیکیشن کا پروسس جو ہے دو پرپسز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ڈیسیکیشن کا پروسس ایک تو ایسی ڈرگز جو ایٹسیلف جو ہے وہ ہائیگروسکوپک ہیں ہائیگروسکوپک جیسے ہم نے پہلے جو پریویس لیکچر تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا ہائیگروسکوپک میٹیریل جو ہیں ایسے میٹیریل جو اپنے ایڈھگرد کے انوائرمنٹ سے ایڈھگرد کی ہوا سے جو ہے وہ موائسٹر کو اپنے اندر ابزورب کر لیتے ہیں اور وہ ویٹ ہو جاتے ہیں گیلے ہو جاتے ہیں تو ایسے انگریڈینٹس کو یا ایسے ڈرگز کو یا ایسے میٹیریل کو ہم کہتے ہیں ہائیگروسکوپک میٹیریل تو ہائیگروسکوپک ڈرگز کو جو ہے وہ ڈرائے کرنے کے لیے ان میں سے جو موائسٹر ہے ایٹسیلف ان کے اندر جو موائسٹر ہے اس کو ویڈراؤ کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان ڈرگز کو تھوڑی دیر کے لیے فور دا ٹائم بینگ جو ہے ان کو لیب کے اندر سٹور کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ ڈیسیکیشن کا پروسس ہم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈیسیکیشن کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے ڈیسیکیشن کا پروسس ڈیسیکیشن کا پروسس جو ہے اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں خوش کرنے کا عمل یا ڈرائے کرنے کا عمل کسی بھی ڈرگ کو کسی بھی میٹیریل کو ڈرائے کرنے کا عمل جو ہے خوش کرنے کا عمل جو ہے اس کو ہم ڈیسیکیشن کہتے ہیں اس میں ہم جو ہے the process of removal of moisture from something کسی بھی چیز سے کسی بھی drug سے کسی بھی chemical سے کسی بھی ingredient سے جو ہے moisture کو نکالنے کا remove کرنے کے عمل کو ہم کہتے ہیں it is a ڈیسیکیشن process it is the it is drying procedure which is widely used in the pharmacy to remove water اور moisture from the product کسی بھی product سے کسی بھی material سے moisture کو water کو remove کرنے کے عمل کو ہم کہتے ہیں it is a ڈیسیکیشن process تو ڈیسیکیشن جیسے آپ کو right side پہ جو فوٹو ہے جو photograph ہے اس کے اندر آپ کو ڈیسیکیشن جو نظر آ رہا ہے یہ lab apparatus ہے lab کے اندر lab scale پہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں for the storage of hygroscopic drugs and for the for the ڈیسیکیشن process of hygroscopic drugs یا materials ڈیسیکیشن ڈیسیکیشن ڈیسیکیٹر جیسے میں نے کہا ایسا apparatus جس کے ذریعے جس کے ذریعے ہم ڈیسیکیشن کو پرفارم کرتے ہیں یا ہم ایسے ایسی ڈرگز جو کہ خود hygroscopic ہیں ان کو کچھ دیر کے لیے store کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ ڈیسیکیٹر کا استعمال کرتے ہیں ڈیسیکیٹر is heavy glass or plastic container جو ڈیسیکیٹر lab scale پہ استعمال کیا جاتا ہے زیادہ تر یہ وہ glass کا بنا ہوتا ہے اور کافی بھاری ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں ڈیسیکیٹر is a heavy glass or plastic container use in practical chemistry for keeping small amount of material to dry lab کے اندر جو تھوڑی سی amount ہے ڈرگز کی یا materials کی اس کو dry کرنے کے لیے یا اس کو store کرنے کے لیے ہم ڈیسیکیٹر کا استعمال کرتے ہیں the material is placed on the shelf آپ اگر right side پہ اس کی diagram کے اندر دیکھیں تو آپ کو holes جو ہیں نظر آ رہے ہیں یہ یہ جو shelf ہے اس کو ہم remove کر سکتے ہیں ہم ہٹا سکتے ہیں اور lid کو ہٹانے کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ آسانی سے ہم اس کو remove کر سکتے ہیں باہر نکال سکتے ہیں ڈیسیکیٹر سے اور اس کے نیچے جب آپ دیکھیں گے تو ایک material رکھا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیسیکیٹر میٹیریل ایسا میٹیریل جو خود moisture کو absorb کر لیتا ہے جیسے ہم نے کہا تھا silika gel ہم نے جو ہے وہ previous lecture میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جو silika gel ہے وہ بھی hygroscopic material ہے وہ اپنے اندر moisture کو absorb کر لیتا ہے تو اس shelf کو ہٹانے کے بعد ہم جو ہے وہ ڈیسیکیٹ جو ہے جو hygroscopic material ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں ڈرائے کرنے کے لیے وہ ہم نیچے جو ہے ہم رکھ دیتے ہیں اور ایسا material جس کو ہم نے ڈرائے کرنا ہے ایسا ایسی drug جس کو ہم نے ڈرائے کرنا ہے اس کو ہم shelf کے اوپر ہم رکھ دیتے ہیں کسی بھی container میں ڈال کے یا کسی paper کے اوپر ڈال کے ہم اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے the material is placed on the shelf and the ڈرائے ڈرائیں ایجنٹ اور ڈیسیکینٹ جو ہے such as dry silica gel is placed below the shelf جو shelf کے نیچے جو ہم ڈیسیکینٹ ڈال رکھ دیتے ہیں یا hygroscopic material رکھ دیتے ہیں جو اوپر ہم نے shelf کے اوپر product رکھی ہوئی ہے یا material رکھا ہوا ہے اس میں سے جو moisture نکلے گا وہ نیچے والا جو ڈیسیکینٹ material ہے جو hygroscopic material ہے وہ moisture کو اپنے اندر absorb کر لے گا جس سے shelf کے اوپر پڑا ہوا material جو ہے جو drug جو ہے وہ dry ہو جائے گی application دیکھ لیتے ہیں ڈیسیکینٹ پروسس کی by using desiccation the stability of the pharmaceutical product enhanced ہم کافی دفعہ جو ہے different subjects کے اندر پڑ چکے ہیں کہ جہاں جہاں بھی جس product کے اندر بھی جس material کے اندر بھی moisture ہوگا یا water ہوگا chances ہوتے ہیں microbial contamination کے یا کچھ ایسے processes ہیں جو ان کے اندر جو ہے وہ chemical reactions ہونے کے chances جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں تو جتنا زیادہ ہم moisture کو کسی بھی product سے ہم remove کر دیتے ہیں نکال دیتے ہیں وہ product جو ہے وہ اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ stable ہو جاتی ہے اور زیادہ عرصے تک جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ efficacy کو اپنی جو ہے وہ حیثیت کو برقرار رکھ سکتی ہے تو desiccation کے process کے اندر تھوڑی سی amount جو product ہے جو lab scale کے اندر اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں یا store کر رہے ہیں تو اس کے اندر سے ہم desiccation کے process کے ذریعے ہم moisture کو remove کر لیتے ہیں نکال لیتے ہیں جس سے ہماری product جو ہے وہ dry ہو جاتی ہے اور dry product جو ہے وہ زیادہ stable رہتی ہے as compared to that drug which has moisture number two کیا ہے desiccation is a famous process of drying اس کو ہم تھوڑے سے lab scale کے اوپر ہم اس کے اندر desiccator کے اندر ہم جو ہے وہ تھوڑی سی amount کی جو drug ہے یا جو material ہے اس کو ہم آسانی سے dry کر سکتے ہیں all the hygroscopic drugs are dried through desiccation process lab scale پہ desiccator جو ہے اس کے اندر ہم تھوڑی سی جو product product ہے جو خود سے product جو ہیں وہ hygroscopic ہیں وہ اپنے اندر moisture کو absorb کر لیتے ہیں ان کو ہم جو ہے وہ desiccation کے process کے ذریعے جو ہے وہ ہم ان کو dry کرتے ہیں for desiccation dry silica gel is used in the bottle of hygroscopic medicines جیسے ہم نے جو previous lecture میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو multi dose container ہیں ایسی tablet جو moisture سے جو ہے وہ decompose ہو سکتی ہیں تو ان multi dose container کے اندر ہم silica gel کو استعمال کرتے ہیں اور وہ silica gel جو ہے اس container کے اندر جو moisture ہوتا ہے اس کو اپنے اندر absorb کر لیتا ہے اور اس moisture کو product تک پہنچنے نہیں دیتا جس سے جو ہے وہ product جو ہے وہ کافی عرصے تک آپ کی product جو ہے وہ اپنی stability کو برقرار رکھ سکتی ہیں hygroscopic materials کیا materials ہیں نیچے اگر آپ دیکھیں hygroscopic materials that readily absorb water اور moisture from its surrounding environment کل بھی ہم نے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ hygroscopic materials ایسے materials ہوتے ہیں جو اپنے اردگرد کے environment سے جو ہے وہ moisture کو اپنے اندر absorb کر لیتے ہیں اور ان materials کی ایسی property کو ہم جو ہے beneficially استعمال کرتے ہیں اپنی product کو preserve کرنے کے لیے اپنی product کو moisture سے بچانے کے لیے ہم ان کو ہم ان کا ہم استعمال کرتے ہیں اس کے اندر silica gel جو ہے بہت ہی جو famous اور generally جو ہے وہ استعمال ہونے والا hygroscopic material ہے ہم اس کو ڈیسیکنٹ بھی کہتے ہیں یہ آپ کے جو nodes ہیں جو book ہے وہاں سے crop کیا گیا ہے یہ آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ ہم provide کریں گے after lockdown down تو وہ ہی اس کے اندر جو ہے ڈیسیکیشن کی definition لکھی گئی ہے ڈیسیکیٹر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ڈیسیکیٹر کیا ہوتا ہے اور پھر application جو ابھی ہم نے ڈسکس کی application of ڈیسیکیشن وہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ mention کیا گیا ہے next جو ہمارا process ہے بہت important جو ہے وہ process ہے examination کے point of view سے بھی بہت important ہے ڈیسٹلیشن ہم کہتے ہیں اس کو تو ڈیسٹلیشن کا جو process ہے ہم جو ہے وہ دو یا دو سے زیادہ جو ingredients ہیں ان کو ہم separate out کرنے کے لئے بھی ہم استعمال کرتے ہیں یا ایسا mixture ایسے solution کو ہم کچھ solution جو ہے ان کو ہم purify کرنے کے لئے بھی ہم استعمال کرتے ہیں water کو itself جو ہے وہ purify کرنے کے لئے بھی ہم استعمال کرتے ہیں یا solid impurities کو جو ہے وہ کسی بھی mixer سے نکالنے کے لئے separate out کرنے کے لئے ہم جو ہے distillation کا process ہم استعمال کرتے ہیں دو miscible liquids کو separate out کرنے کے لئے بھی ہم distillation کا process استعمال کرتے ہیں دو یا دو سے زیادہ immiscible liquids کو بھی separate out کرنے کے لئے ہم جو ہے وہ distillation کا process ہم استعمال کرتے ہیں ڈسلیشن کا process جو ہے جہاں پہ fixed جو components ہیں جو fixed oils جو ہیں ان کو separate out کرنے کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں وہاں پہ ساتھ ساتھ جو ہم جو ہے volatile oil جو ہیں جو volatile components جو ہیں ان کو بھی separate out کرنے کے لئے ہم جو ہے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ اگر آگے چل کے ہم اس کے operators کو ڈسکس کریں گے تو ایک بہت ہی closed اور بہت ہی fine جو ہے وہ apparatus ہوتا ہے اس میں کہیں سے بھی جو volatile components ہیں ان کے اسکیپ ہونے کے ضائع ہونے کے جو ہے وہ chances نہیں ہوتے اور اس کے اس distillation کے process کے اندر جو بھی materials ہم purify کر رہے ہیں یا ان کو ہم separate out کر رہے ہیں اس میں جو ہے وہ ضائع ہونے کے chances جو ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوتے کیونکہ یہ closed container ہوتا ہے اس میں کہیں سے بھی جو آپ کے جو solvents ہیں جو liquid products ہیں وہ ان کے اسکیپ ہونے کے chances نہیں ہوتے تو اس کے ذریعے ہم جو ہے وہ اپنی product کو جب ہم اس کو separate out کر رہے ہیں یا purify کر رہے ہیں تو اس کو ہم ضائع ہونے سے بھی بچا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم distillation جو ہے اس کے ہم definition دیکھ لیتے ہیں اردو میں distillation کو ہم کہتے ہیں عمل کشید اس کی definition کیا ہے it is the method which is used to separate different chemical substances on the basis of their volatility سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ volatility کیا ہے کسی بھی مادے کی یا کسی بھی liquid ingredient کی عام درجہ حرارت پہ بخارات بننے کے عمل کو ہم کہتے ہیں volatility جب ہم کسی بھی liquid کو آپ جانتے ہیں جب ہم اس کو وہ normally temperature پہ بھی جو ہے وہ evaporate ہوتا رہتا ہے لیکن جب ہم اس اس کے temperature کو بڑھاتے ہیں اس کو ہم کو heat دیتے ہیں تو وہ liquid جو ہے وہ vapors کے اندر یا gas کے اندر convert ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس volatility کے جو property ہے اس کو use کرتے ہوئے ہم اس کی بنیاد پہ ہم جو ہے وہ distillation کا process جو ہے ہم perform کرتے ہیں دوسری definition distillation کی the process of separating component or substances from liquid mixture by using the process of evaporation and condensation ایسا process distillation کا process جو ہے اس کے اندر ہم دو مختلف processes کو ملا کے جو ہے ہم distillation کا process جو ہے ہم perform کرتے ہیں number one is evaporation and number two is condensation evaporation evaporation کیا ہے بخارات بننے کا عمل جو normal temperature پہ بھی جو ہے وہ بخارات بننے کا عمل ہو رہا ہوتا ہے لیکن جب ہم کسی بھی liquid کا temperature rise کرتے ہیں اس کو ہم heat کرتے ہیں تو وہ جو liquid ہے وہ بخارات بن کے وہ vapors کے اندر یا gas کے اندر convert ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے condensation کیا ہے وہ جو بخارات بن جاتے ہیں اس کو ہم دوبارہ ٹھنڈا کرتے ہیں اس کو cool کرتے ہیں اور وہ بخارات اور vapors کو ہم دوبارہ liquid کے اندر convert کر کے ہم اس کو حاصل کر لیتے ہیں تو اس اس دو process کے ذریعے evaporation اور condensation کے process کے ذریعے ہم distillation کا process جو ہے وہ as a whole اس کو ہم perform کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم liquids کو ہم جہاں پہ اس کو ہم separate out کر رہے ہیں وہاں پہ ساتھ ساتھ ہم ان کو purify بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم خالص بھی بنا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر سے impurities جو ہیں جو solid impurities جو ہیں وہ جو ہے ہم اس کو نکال رہے ہوتے ہیں الیدہ کر رہے ہوتے ہیں third definition distillation is commonly used method for purifying liquids and separating mixture of liquid into their individual components دو یا دو سے زیادہ liquid کے mixture جو ہیں چاہے وہ miscible liquids ہیں یا وہ immiscible liquids ہیں ان کو separate out کرنے کے لیے الیدہ الیدہ کرنے کے لیے یا ان liquids کو purify کرنے کے لیے purification کے لیے تاکہ ہم اس کو صاف کر سکیں اس کے اندر جو impurities ہیں جو solid impurities ہیں ان کو ہم الیدہ کرنے کے لیے اس liquid سے ہم جو ہے وہ distillation کا process ہم استعمال کرتے ہیں purification کا کیا مطلب ہے صاف کرنا purify کرنا اور separate کا مطلب ہوتا ہے الیدہ الیدہ کرنا دو یا دو سے زیادہ جو liquid mixtures ہیں جو liquid اجزاء ہیں component ہیں جو ان کو ہم separate out کرتے ہیں especially جو ہے جو جو miscible liquids ہیں ان کو دو یا دو سے زیادہ جو miscible liquids ہیں ایسے دو liquid جو آپس میں mix ہو چکے ہیں ایک دوسرے کا حصہ بن چکے ہیں ایک دوسرے کے اندر dissolve ہو چکے ہیں ان کو separate out کرنے کے لیے ہمارے پاس distillation کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے جبکہ immiscible liquids کو separate out کرنے کے لیے دو ایسے liquid جو آپس میں mix نہیں ہو سکتے جیسے oil اور water جو ہے جو آپس میں mix نہیں ہو سکتے ان کو separate out کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ decantation کا process بھی جیسے ہم نے جو previous lecture کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ decantation کا process بھی ہم perform کر سکتے ہیں لیکن immiscible liquids volatile oil جب water کے اندر mix ہوں تو ان کو separate out کرنے کے لیے پھر ہم جو ہے وہ distillation کا process ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارے وہ volatile oil جو ہیں وہ volatile components جو ہیں وہ جو ضائع نہ ہو سکیں وہ evaporate ہو کے جو ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتے اگر ہم اس کو distillation کے process کے ذریعے ہم perform separate out نہیں کرتے distillation کا apparatus ہم تھوڑا سا ہم discuss کر لیتے ہیں کہ distillation کا apparatus جو ہے جو simple distillation جو ہے وہ laboratory scale پہ جو ہم distillation کا process perform کرتے ہیں distillation جیسے ہم نے کہا کہ distillation جو ہے purification کا method بھی ہے جو liquid ہیں جو liquid mixture ہے اس کو purify کرنے کے لیے اس کو saaf کرنے کے لیے اس کو اس کے اندر سے impurities کو نکالنے کے لیے بھی ہم جو ہے وہ distillation کا process perform کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ دو یا دو سے زیادہ جو liquid mixtures ہیں جو liquid اجزاء ہیں جو components ہیں ان کو بھی ہم separate out کرنے کے لیے ہم جو ہے یہ استعمال کرتے ہیں distillation کا process تو distillation کا apparatus جو ہے اس کے ہم components جو ہیں اس کے جو parts ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہوتے ہیں اور اس کے اندر کیسے جو ہے evaporation اور condensation کا process دونوں کو ملا کے ہم جو ہے وہ distillation perform کرتے ہیں تو distillation کا ایک جو ہے وہ apparatus آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں جو ہے وہ مختلف جو ہیں وہ آپ کو اس کے parts نظر آ رہے ہیں اگر ہم left سے دیکھیں تو سب سے نیچے جو burner ہے کیونکہ جو جو liquid ہے اس کو evaporate کروانے کے لیے اس اس کے temperature کو ہمیں جو ہے وہ rise کرنا پڑتا ہے تو زیادہ تر جو ہے ایسے ایسے liquid mixture جو heat stable ہیں ان کو ہم directly heat کرتے ہیں with the help of burner number two آپ کو ایک flask نظر آ رہی ہے round bottom flask ہے ایسے liquid mixture جن کو ہم نے purify کرنا ہے یا ان کو ہم نے اس کے مختلف components کو ہم نے separate out کرنا ہے اس کو ہم اس round bottom flask کے اندر جو ہے وہ ہم اس کو ڈالتے ہیں رکھتے ہیں جو کہ round bottom flask جو ہے اس کی آپ top پہ دیکھیں گے تو وہ with cork یا with lid جو ہے اس کو ہم بند کرتے ہیں جو کے رائٹ سائیڈ پہ جو ہے ایک condenser کے ساتھ جڑا ہوا ہے condenser کے اندر جو ہے ہم جو vapors جو evaporate ہو رہا ہے اس کو heat کرنے کے بعد جو liquid evaporate ہو رہا ہے اس کو ہم جو ہے وہ condense کرتے ہیں اس کو ہم تھنڈا کرتے ہیں تو condenser جو آپ کو اس کے جو ہے وہ center میں آپ کو ایک spiral جو ہے وہ tube نظر آ رہی ہوگی وہ جو vapors جو ہیں جو evaporate ہوتے ہیں وہ condenser کی اس spiral tube سے ہو کے جو ہے وہ گزرتے ہیں اور جو ہے اور اس سے جو ہے وہ جو condenser ہے اس کے جو ہے آپ کو دو نوزلز نظر آ رہی ہیں نیچے والی سائٹ پہ تو وہ جو ہے اس کے اندر ہم water کو in کرتے ہیں ایک سائٹ سے اور دوسری سائٹ سے ہم water کو out کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو vapors جو ہیں جو spiral tube کے اندر move کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ تھنڈے ہو جاتے ہیں کیونکہ پانی جو ہے جو اس کے around گھوم رہا ہے وہ travel کر رہا ہے وہ ان vapors کو جو ہے وہ vapors جو ہیں وہ جو gas جو ہے جو vapors جو ہیں وہ دوبارہ جو ہے وہ جو ہے وہ liquid کے اندر تھنڈی ہو کے liquid کے اندر convert ہو کے آپ کو receiving flask کے اندر جو آپ کو نیچے نظر آ رہی ہے right side پہ اس کے اندر وہ دوبارہ جو ہے وہ vapors جو ہیں دوبارہ liquid کے اندر convert ہو کے جو ہے وہ آپ کو receiving flask کے اندر وہ جو ہے وہ حاصل ہوتے رہتے ہیں جو vapors ہیں جو evaporate ہو رہے ہیں left side پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جب ہم ان کو heat کر رہے ہیں وہ travel کرتے ہوئے spiral tube کے اندر سے گزرتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں ریسیونگ فلاس میں جو ہے وہ حاصل ہو رہے ہیں اور جو سپائرل ٹیوب کے ارد گرد آپ کو بلو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے وہ وارٹر ہے جو اس سپائرل ٹیوب کے اندر ویپرز ہیں ان کو کول ڈاؤن کر رہا ہے ان کو تھنڈا کر رہا ہے جس سے جو ہے وہ ویپرز جو ہیں جو بخارات جو ہیں جو گیشیس فارم کے اندر ہیں وہ تھنڈے ہونے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ لیکوڈ کے اندر مایا کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیں وہی جو میٹیریل یہاں سے ایوپوریٹ ہوا ہے لیکوڈ وہ دوبارہ ہمیں لیکوڈ حالت میں پیوریفائیڈ حالت میں ہمیں جو ہے وہ ریسیونگ فلاس کے اندر جو کونیکل فلاس کا آپ کو رائٹ سائیڈ پہ نظر آ رہی ہے اس کے اندر وہ کولیکٹ ہو جاتے ہیں اور اب لیفت سائیڈ پہ دیکھیں گے کہ راؤنڈ بارٹم فلاس کے بارٹم میں جو ہے آپ کو وہ جو ایمپوریٹیز جو ہیں جو سپیشلی سالڈ فارم کے اندر ایمپوریٹیز ہیں وہ اسی راؤنڈ بارٹم فلاس کے اندر رہ جائیں گی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سالڈ جو ہے وہ ویپوریٹ نہیں ہوتے جو سالڈ ایمپوریٹیز ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ باقی بچ جائیں گی اور آپ کے پاس ریسیونگ فلاس کے اندر بلکل پیوریفائیڈ فارم کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ لیکوڈ جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا تو اس طرح جو ہم جہاں پہ ہم ڈسلیشن کے پراسس کو اس لیکوئڈ کو پیوریفائی کرنے کے لیے ساف کرنے کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں سے جو امپوریڈیز ہیں اس کو ہم نکالنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے جو ہے ان کو سولید امپوریڈیز کو بھی ہم جو ہے ہم اس کو مک جو ہے وہ سیپریٹ کر رہے ہیں اس لیکوئڈ سے تو چار جو ہے لیباکٹری سکیل پہ چار types کی جو ہے وہ distillation جو ہے وہ perform کی جاتی ہے depending upon the nature of the liquid mixture یا nature of the product اس بنیاد پہ ہم جو ہے ہم جو چار طرح کی distillation کے process جو ہم perform کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ distillation کا process جو ہے آپ کا جو topic ہے distillation کا یہ examination point of view سے بہت ہی اہم ہے ہر دوسرے exam کے اندر جو ہے وہ distillation کے process کے بارے میں پوچھا جاتا ہے distillation کے definition پوچھ لی جاتی ہے اس کی types پوچھ لی جاتی ہیں اس کی applications پوچھ لی جاتی ہیں اور یہ laboratory کے scale پہ جو ہے وہ بہت ہی important جو ہے وہ process بھی ہے which is used for the purification as well as for the separation of different liquid mixtures تو چار طرح کی جیسے میں نے کہا کہ چار طرح کی distillation کے جو types ہیں وہ laboratory scale پہ use کیے جاتے ہیں depending upon the nature of the product depending upon the nature of the material depending upon the nature of the liquid mixture which are going to be separate out and which are going to be purified. number one is simple distillation number two is fractional distillation number three is steam distillation number four is vacuum یا vacuum یا vacuum distillation بھی ہم اس کو کہتے ہیں ان کو ہم one by one دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مختلف جو ہیں وہ types جو ہیں وہ ہم آج discuss کر لیتے ہیں کہ ان میں difference کیا ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ چاروں جو ہے وہ types جو ہیں وہ کس چیز پر depend کر رہی ہیں یہ nature of the material nature of the product nature of the liquid mixture جو ہے اس کے اوپر depend کر رہی ہیں کہ ہم کون سا process جو ہے ہم اپنائیں گے distillation کا پہلی جو type ہے جیسے اس کے نام سے زہر ہے it is a simple distillation اس کا جو apparatus ہے اس سے پہلے ہم نے previous slide کے اندر بھی ہم نے discuss کیا تھا کہ اس میں اس کے اندر جو ہے وہ round bottom flask ہوگی جس کے اندر ہم mixture کو رکھیں گے جس کو ہم نے purify کرنا ہے یا separate out کرنا ہے اور وہ round bottom flask جو ہے وہ attach ہوگی with the condenser جو ان ویپرز کو جو evaporate ہو رہے ہیں heat کرنے کے بعد evaporate ہو رہے ہیں ان کو وہ تھنڈا کرے گی ویپرز کو اور دوبارہ liquid کے اندر convert کرے گی تو یہ ایک simple سا process simple distillation کا process ہے جو کہ ایسے liquid mixture کو separate out کرنے کے لیے یا purify کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں جو heat heat جو ہے وہ heat stable ہوتے ہیں جو heat کرنے سے جو ہے وہ destroy نہیں ہوتے simple distillation is a process used to eliminate solid impurities from the liquid purify کرنے کے لیے میں استعمال کر رہے ہیں جب ہم liquid کو heat کر رہے ہیں تو وہ ویپرز کے اندر convert ہو رہا ہے ویپرز جو ہے وہ evaporate ہو کے condenser کے ذریعے جو ہے وہ گزرتے ہیں اور condenser میں جو ہے وہ inlet water ہو رہا ہے اور out ہو رہا ہے اور وہ continuously جو ہے اس جو spiral tube ہے اس کو تھنڈا کر رہا ہے اور ویپرز بھی اسی طرح سے جو تھنڈے ہونے کے بعد cool ہونے کے بعد دوبارہ liquid کے اندر convert ہو کے ہمیں receiving flask کے اندر حاصل ہو جاتے ہیں simple distillation is the process used to purify liquid by bringing them to their boiling point and then collecting and condensing back to their vapor into liquid اس میں کیا ہے ہم سب سے پہلے ہم جو liquid ہے اس کو ہم اس کے boiling point تک لے کے جاتے ہیں boiling point ایسا ایسا temperature جہاں پہ liquid جو ہے وہ ویپرز کے اندر convert ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ایسے temperature کو ایسے ایسے temperature کو ہم کہتے ہیں it is a boiling point جیسے water ہم جانتے ہیں کہ اس کا boiling point جو ہنڈرڈ ڈگری سینٹی گریٹ ہے تو ہنڈرڈ ڈگری سینٹی گریٹ پہ جا کے جو water ہے وہ liquid جو ہے وہ ویپرز بخارات کا بننا شروع ہو جاتا ہے اور وہ خارات جو ہیں پھر ہم ان کو تھنڈا کرتے ہیں with the help of condenser اور پھر اس کو دوبارہ ہم liquid کے اندر convert کر رہے ہیں تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ بہت ہی close container ہے جو ویپرز نکل رہے ہیں ان کو کہیں سے escape ہونے کیا جو ہے وہ موقع نہیں مل رہا اور وہ condenser سے ہوتے ہوئے تھنڈے ہو کے دوبارہ liquid کے اندر convert ہو کے جو دوبارہ وہ ہم اس کو receiving flask کے اندر ہم حاصل کر لیتے ہیں جو volatile components ہیں وہ بھی یہاں سے evaporate نہیں ہو سکتے وہ condenser اور جو conical flask ہے اس کو بھی ہم کسی band کے ذریعے جو اس کو ہم attach کرتے ہیں وہاں سے بھی وہ escape ہونے کے chances نہیں ہوتے یہ تو ہوگی simple distillation number two جو type ہم نے دیکھی ہے وہ ہے fractional distillation fraction کا مطلب ہوتا ہے حصہ part portion fraction یا juice بھی ہم اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے fractional distillation جو ہے ایسے دو یا دو سے زیادہ missible liquid کے mixture کو separate out کرنے کے لیے ہم جن جس کے اندر مختلف جو ہے وہ liquid جو ہے وہ mix ہوئے پڑے ہیں جو dissolve ہوئے پڑے ہیں ایک دوسرے کے اندر تو ہم ان liquids کے boiling point کو different کیونکہ وہ different liquids جو ہیں جو ہے ان کا اپنا جو ہے وہ different boiling point ہوتا ہے تو let's say ہم ایک ایسا mixture جس کے اندر alcohol اور water کا mixture ہے تو اس کو ہم with distillation کے علاوہ ہم کسی بھی دوسرے طریقہ کار سے ہم ان کو separate out کر سکتے تو جو alcohol ہے like ethanol ہے اس کا boiling point جو ہے وہ different ہے اور جو water ہے اس کا boiling point جو different ہے ethanol جو ہے almost اس کا جو boiling point ہے that is seventy six degree centigrade اور water جو ہے ہمیں پتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ boiling point جو ہے وہ hundred degree centigrade ہے تو ethanol alcohol اور water کا جو mixture ہے اس کو ہم پھر fractional distillation کے ذریعے ہم اس کو separate out کرتے ہیں ہم جو ہے liquid mixture جس کے اندر ethanol اور water ہے اس کو ہم heat کریں گے سب سے پہلے seventy degree seventy six degree centigrade پہ جیسے ہی وہ temperature پہنچے گا تو ethanol evaporate ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے vapor جو ہیں وہ condenser سے گزرتے ہوئے وہ ethanol دوبارہ liquid کے اندر convert ہوگا اس کو ہم receiving flask کے اندر حاصل کر لیں گے جہاں پہ dropping complete ہو جائے گی it means کہ سارے کا سارا آپ کا ethanol جو ہے وہ separate out ہو کے condense ہو کے آپ نے flask کے اندر حاصل کر لیا آپ پھر receiving flask change کر دیتے ہیں اور جیسے ہی وہ liquid کا temperature جو ہے جو heat ہو رہا ہے اس کا temperature 100 تک پہنچتا ہے تو it means کہ water evaporate ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ آپ کو receiving flask کے اندر جو ہے وہ liquid حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کہ actually water ہوگا تو fractional distillation fraction جیسے میں نے کہا اس کا اس کا مطلب ہوتا ہے حصہ جوز fractional distillation is the process by which component in a liquid mixture are separated according to their different boiling points different boiling point کے اگر liquid mixture ہے تو اس کو لیدہ کرنے کے لیے separate out کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ fractional distillation کا process جو ہم استعمال کرتے ہیں in fractional distillation the compound is heated and as each of its constituent component come to a boil its vapor are separated and cooled so it can be removed in its pure form تو اگر دو liquid mixture ہیں یا دو سے زیادہ ہیں اس کے اندر اجزاء تو ان کو بھی ہم different boiling point کے ہر liquid کو اس کے boiling point پہ لے جا کے ہم جو ہے اس ویپرز کے اندر convert کرتے ہیں اور پھر جو ہے ہم جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے وہ condense کر کے اس کو ہم حاصل کر لیتے ہیں جو کہ بلکل پیور فارم میں بھی ہوگا اور وہ separate separate بھی ہو چکا ہوگا جیسے ہم نے کہا کہ ایتھانول اور water کا جو mixture ہے اس کو ہم جب الیدہ کرتے ہیں تو ہیٹ کرنے سے 76 degree centigrade پہ ایتھانول جو ہے وہ evaporate ہونا شروع ہو جائے گا ویپرز کے اندر convert ہونا شروع ہو جائے گا وہ دوبارہ جو ہے ہم اس کو condenser کے اندر ٹھنڈا کرنے کر کے ہم اس کو receiving flask کے اندر ہم اس کو حاصل کر لیتے ہیں اور اسی طرح water کو بھی ہم جو ہے مزید ہیٹ کرنے کر کے 100 degree centigrade تک لے جا کے ہم اس کو دوبارہ condense کر کے ہم دوبارہ حاصل کر لیتے ہیں fractional distillation کا کیسے جو ہے وہ apparatus جو ہے وہ operate کرے گا تو more or less simple distillation سے ملتا جلتا ہی apparatus ہوتا ہے اس کا پہلے step میں ہم وہ liquid mixture جس کے اندر دو یا دو سے زیادہ اجزاء ہیں liquid اجزاء ہیں ان کو ہم اس کو کیا کرتے ہیں ہیٹ کرتے ہیں پہلا step کیا ہوگا heating کا step اس میں کیا کریں گے ہم liquid mixture جو ہے اس کو ہیٹ کریں گے دوسرے step میں کیا ہوگا جیسے ہم اس کو ہیٹ کریں گے temperature اس کا rise ہوگا ethanol جیسے ہم نے کہا کہ 70 more or less 76 یا 78 degree centigrade اس کا جو ہے وہ boiling point ہے وہ 76 یا 78 پہ جا کے جو ہے وہ evaporate ہوگا اور vapors کے اندر convert ہوگا اور وہ condenser سے جب گزرے گا تو اس کے vapors جو ہیں وہ دوبارہ جو ہے ٹھنڈے ہونے کے بعد وہ liquid کے اندر convert ہو جائیں گے اور اس کو ہم جو ہے وہ receiving flask یا receiving beaker کے اندر اس کو ہم حاصل کر لیتے ہیں اور جیسے جیسے جو ہے یہ ethanol جو ہے evaporate ہوکے ہمارے پاس حاصل ہوگا ایک stage ایسی آئے گی کہ وہ dropping بند ہو جائے گی اور it means کے left side پہ آپ کے جو round bottom flask ہے اس کے اندر جو ہے وہ ethanol ختم ہو چکا ہے ہم کیا کرتے ہیں اس receiving flask میں یا receiving beaker میں جہاں پہ ہمیں ethanol receive ہو چکا ہے اس کو ہم leather کر لیتے ہیں new جو ہے وہ flask یا بیکر ہم رکھ دیتے ہیں اور temperature جب 100 degree centigrade پہ پہنچتا ہے تو water جو round bottom flask میں وہ evaporate ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اس کے بخارات اس کے vapors جو ہیں وہ condenser سے گزر کے تھنڈے ہو کے دوبارہ water liquid کے اندر convert ہوتے ہیں اور ہمیں پھر اس کو ہم اس کو receiving flask کے اندر حاصل کر لیتے ہیں آپ کو round bottom flask میں thermometer نظر آ رہا ہے وہ آپ کو show کر رہا ہے کہ its time جو ہے وہ round bottom flask کے اندر temperature جو ہے وہ اپرز کا کیا چل رہا ہے تو اس سے ہمیں جو ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے جو liquid receive ہو رہا ہے وہ کون سا liquid ہے number three جو type ہے that is steam distillation steam ہم کہتے ہیں باب کو steam کا temperature جو ہے وہ 100 degree centigrade سے کہیں زیادہ temperature ہوتا ہے تو steam distillation کا جو جو process ہے اس کو میں بہت ہی briefly آپ کو بتا دوں کہ steam distillation کا process جو ہے وہ ایسے جو liquid جو ہیں ان کو distill کرنے کے لیے ان کو separate out کرنے کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں جن کا جو boiling point ہے وہ 100 سے زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے کیا ہے ان ان liquid کو ہمیں 100 سے زیادہ جو ہے وہ degree centigrade سے زیادہ ہیٹ کرنا پڑتا ہے جس سے جو time consuming بھی ہو سکتا ہے وہ اور جو بہت زیادہ ہیٹ کرنے سے جو ہے وہ دوسرے جو اجزاء ہیں ان کے بھی جو ہیں وہ destroy ہونے کے chances ہوتے ہیں تو ہم پھر کیا کرتے ہیں اس liquid mixture کے اندر سے ہم steam کو پاس کرتے ہیں جو steam کا temperature جو ہے 100 سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ بہت جلدی جو ہے اس کے اندر جو constituent ہیں ان کو جو ہے وہ evaporate کرانے میں ہماری help کرتے ہیں اور وہ ہمارے پاس جو ویپر جو ہیں وہ جلدی حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ condense ہو کے وہ واپس ہمیں receiving flask کے اندر حاصل ہو جاتے ہیں steam distillation is purification and separation process which is used for water immiscible compounds and water should be present in the system it is used for the temperature sensitive materials تو what immiscible liquids جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے جو ہیں وہ oil جو ہیں ان کا temperature جو ہے وہ 100 degree سے بھی زیادہ ہوتا ہے boiling point تو کیا ہے کہ ہم اور گر ہم ان کو heat کریں زیادہ دیر تک heat کریں تو باقی جو اجزاء ہیں جو heat sensitive products جو ہیں وہ وہ ان کے destroyer کے chances ہوتے ہیں تو پھر ہم liquid mixture اس immiscible liquid سے ہم steam کو پاس کرتے ہیں اور وہ جو بہت جلدی جو ہے اس کو boil کرتا ہے اور ویپرز کے اندر convert کرتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ purified اور separated form کے اندر وہ mixture جو ہم حاصل کر رکھتے ہیں steam distillation is used for the distillation of two immiscible liquid one of which is water ایسے دو یا دو سے زیادہ immiscible liquid کے mixture کو ہم لیدہ کرنے کے لیے یہ steam distillation کا process استعمال کرتے ہیں جن میں سے ایک water ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی اور immiscible liquid ہو سکتا ہے وہ oil بھی ہو سکتا ہے and immiscible liquid and water independently boil at high temperature but when steam is passed through a mixture of these liquid they boil at very much low temperature than the boiling point of pure water جیسے میں نے کہا کہ دو immiscible liquids ہیں water جو ہے وہ 100 degree centigrade پہ evaporate ہو رہا ہے اور جو other component of the mixture ہیں وہ ہو سکتا ہے انڈر سے زیادہ جو ہے وہ temperature پہ evaporate ہوں تو steam جب اس کے اندر ہم پاس کرتے ہیں تو steam جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ boiling جو temperature ہے اس کو achieve کر لیتی ہے اور وہ liquid mixture جو ہیں ہاں میں vapors اس کے evaporate ہوتے ہیں اور اس کو condenser کے ذریعے ہم condens کر کے دوبارہ جو ہے وہ liquid کے اندر convert کر کے اس کو ہم receiving flask کے اندر حاصل کر لیتے ہیں دوبارہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ immiscible liquids and steam distillation اس کے اندر کیسے process ہوگا چوتھی type جو ہے اس کو ہم بعد میں discuss کریں گے اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ steam distillation میں کیا ہو رہا ہے steam distillation آگے دیکھیں کہ left side پہ ایک steam generator ہے جو steam produce کر رہا ہے اور وہ ایک tube کے ذریعے ہمارے mixture جو ہے جو جس کے اندر دو یا دو سے زیادہ immiscible liquids ہیں آپ کو round bottom flask نظر آ رہی ہے اس میں green سے show کیا جا رہا ہے اس وہ دو immiscible یا دو سے زیادہ immiscible liquid کا mixture وہ tube جو ہے جو steam generator کے ذریعے جو ہے وہ steam اس مکسر کے اندر آ رہی ہے اور اس کو وہ hot کر رہی ہے اس کو گرم کر رہی ہے اور بہت جلدی جو اس کا temperature جو بہت زیادہ high ہوتا ہے boiling temperature جو وہ بہت زیادہ high ہوتا ہے تو vacuum distillation is used for the compound that have high boiling point ان کا boiling point جو بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کو achieve کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ heat بھی کرنا پڑ رہا ہوتا ہے اور ہمیں وہ جو time consuming بھی ہوتا ہے اور energy بھی اس کے اندر بہت زیادہ consuming ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس liquid mixture کے اوپر جو space ہے اس کے اندر سے ہم جو vapor pressure ہے اس کو reduce کر دیتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں کہ boiling جو point ہے وہ اس time ہی عجیب ہوتا ہے جب جو vapor pressure ہے وہ equal ہو جاتا ہے with the atmospheric pressure تو جتنا ہم atmospheric pressure کو ہم reduce کریں گے اتنا ہی جلدی جو آپ کا جو ہے وہ boiling point جو ہے وہ boiling temperature جو ہے وہ achieve ہو جاتا ہے the vacuum is provided either by water aspirator water aspirator کیا ہے a device for removing liquid or gases by suction یا ہم اس کو by mechanical pump mechanical pump کے ذریعے یا water aspirator aspirator کے ذریعے ہم جو liquid mixture ہے اس کے اوپر جو conical flask کے اندر جو environment ہے اس میں سے ہم weipers کو جو vapor pressure جو پہلے سے weipers ہیں جو ہوا کے اندر weipers ہیں نمی ہیں اس کو ہم الادہ کر لیتے ہیں جس سے بہت جلدی جو ہے وہ آپ کا جو boiling point ہے وہ achieve ہو جاتا ہے اس سے آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ vacuum distillation کیا ہے vacuum distillation work on the principle that a liquid boil when its vapor pressure is equal to the atmospheric pressure or external pressure جب بھی کوئی بھی liquid evaporate ہو رہا ہوتا ہے تو evaporation وہ boiling point کب achieve ہوتا ہے جب weipers جو produce ہو رہے ہیں ان کا pressure اور جو فضاء کے اندر جو pressure ہے اس liquid جو mixture ہے اس کے اوپر جو weipers ہیں اس کا pressure جو ہے وہ equal ہو جاتا ہے پھر جا کے جو ہے وہ liquid جو ہے وہ weipers کے اندر convert ہو جاتا ہے تو جتنا کم ہم جو ہے وہ atmospheric pressure رکھیں گے اتنا ہی جلدی جو ہے وہ weipers pressure ہمیں جو ہے وہ achieve ہو جائے گا اور بہت جلدی liquid جو ہے وہ evaporate ہونا شروع جائے گا اس کا boiling point جلدی achieve کر لیتے ہیں from this it is clear that the liquid which are which are decomposed at their high boiling point under atmospheric pressure can be distilled at very much low temperature then its boiling point جو boiling point ہے جو اس کو ہم بڑے کم temperature پہ اس کو achieve کر لیتے ہیں کیونکہ ہم اس کا atmospheric pressure جو ہم اس کو reduce کر رہے ہیں کم کر رہے ہیں اور وہ boiling temperature جو ہے وہ boiling point جو ہے وہ کم temperature پہ ہم اس کو achieve کر لیتے ہیں کم temperature پہ اس کے weipers جو ہیں وہ liquid جو ہے weipers کے اندر convert ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو ہم بہت جلدی جو ہے weipers کے اندر convert کر لیتے ہیں اور پھر فردر اس کو ہم condenser کے ذریعے condens کر کے اپنے پاس ہم حاصل کر لیتے ہیں اس سے ہم کیا کر لیتے ہیں جو liquid کے components ہیں اس کو ایک تو ہم decompose ہونے سے بچا رہے ہیں number two جو بہت زیادہ ہمیں ان کو heat کرنے کے لیے ان کے boiling high boiling point کو achieve کرنے کے لیے جو ان کو heat کرنا پڑ رہا تھا اس energy کو ہم بچا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم جو time لگ رہا تھا اس temperature کو achieve کرنے کے لیے اس کو ہم save کر رہے ہیں تو vacuum distillation جو ہے for this it is clear that the liquid which are decomposed at their boiling point under atmospheric pressure can be distilled at very much low temperature that its boiling point if the pressure is reduced on the surface of the liquid جب liquid کی surface کے اوپر جو pressure ہے اس کو ہم reduce کر دیتے ہیں atmospheric pressure جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کو ہم reduce کر دیتے ہیں تو وہ بہت ہی جلدی جو ہے وہ boiling point ہے وہ achieve ہو جاتا ہے اور بہت ہی کم temperature پہ وہ liquid جو ہے وہ vapors کے اندر convert ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے ہم جو temperature sensitive لیکن ایسی liquid جن کا boiling point زیادہ high ہوتا ہے اس کو ہم vacuum distillation کے ذریعے ہم separate out بھی کرتے ہیں اور اس کو ہم purify بھی کرتے ہیں جو next انشاءاللہ اگلے topics کے اندر ہم اگلے جو processes ہیں ہمارے اس کو ہم discuss کریں گے تو hopefully آپ کو جو ہے وہ distillation کا جو process ہے جو بہت important جو process ہے examination کی point of view سے اس کی آپ کو جو ہے وہ سمجھ آگئی ہوگی اس کے اندر اب جو زیادہ ہم زور دیں گے جو فردر جا کے آپ کو انڈسٹری کے اندر بھی اور lab کے اندر بھی آپ کو work کرنا پڑتا ہے especially steam جو آپ کا simple distillation اور fractional distillation ہے اس کا جو ہے وہ آپ کو بار بار جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے vacuum distillation جو ہے وہ بہت ہی کم جو ہے وہ آپ کو اس کا جو ہے اس سے encounter ہوتا ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا وہ آپ کے سامنے آتا ہے تو انشاءاللہ اگلے جو lectures ہیں اس کے اندر ہم next جو ہمارے topics ہیں جو next ہمارے processes ہیں ان کو ہم discuss کریں گے thank you بہت شکریہ اللہ آپ کو حامی و نصر ہو السلام علیکم روحان بہت شکریہ روحان cameras promising بہت شکریہ بہت خبstrings روحاق روحان کریں گے حکومتη dice